ایک تحریر پیش کر رہی ہے میری اپنی تحریر ہے اس کا عنوان ہے کافر اور گستاخ زمین کا پہلا گستاخ اس آدم کا اپنا ہی باب بابا آدم تھا اور پھر ابن آدم کی گستاخیوں کے یہ داستان کبھی کہیں رکھی نہ تھمی بس ایک تواتر سے چلتی ہی چلی گئی سائنس، فلسفہ، فکر ہو یا پھر مذاہب و اقائب یہ گستاخانہ سلسلہ پھر ابن آدم کی تاریخ میں کبھی کہیں سے ٹوٹ نہ پایا اسی عبرتناک تسلسل کا ایک باب وہ بدترین گستاخ سکرات تھا جس نے اپنی گستاخیوں سے توبہ کرنے کی بجائے زہر کا پیالہ لبوں کو لگا کر موت قبول کر لی تھی ابراہیم بھی تو بوتوں کا گستاخ و کافر ہی تھا جس نے اپنی گستاخیاں اور کفر چھوڑنے کی بجائے آگ میں جھلس جانا منظور کر لیا تھا فرونیت کی نظر رکھو تو موسیٰ بھی گستاخ و کافر ہی تو تھا یہودیت کی اینک لگا لو تو مسیح بھی ایک گستاخ اور کافر اور کفار مکہ کی سوچ پڑھو تو محمد بھی فقط ایک گستاخ اور کافر ہی ٹھہرا تھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ گستاخی اور کفر آخر ہے کیا جس کا خمیر آدم کی سرشت میں روز اول سے ہی جنگتوں موجود رہا ہے اس تاریخ انسان میں آخر کیوں ہزار کابشوں کے باوجود بھی معاشروں سے یہ گستاخی اور یہ کفر کبھی بھی مٹنا پایا اس کا جواب بہت تلخ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ گستاخ اور کافر کی حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہ انسان فطرت کی بنیادی ایک آئی تجسس کی بنیاد پر اٹھتے سوالات ہی ہیں جس کے پیچھے ہر دور کے موجودہ نظریات اور روایات کو رد کرتی انفرادی فکر اور سوچ ہے گستاخی اور کفر کی بنیاد حقیقت میں تجسسی ہے جس کا فوری قتل عام کرنے کے لیے عقیدت اور جہالت کی تمام ترستوں پر اس کے لیے روز اول سے ہی گستاخ اور کافر جیسے الفاظ کو نفرت اور حکارت اور اس نامرحات خدای ناراضگی سے متاثر کروایا جاتا رہا ہے یعنی اس ابن آدم نے ہمیشہ سے خود ساختہ اقائد اور روایات کی دکانے سجانے کے لیے اپنی خود کی دین فطرت کو مسخی تو کیا ہے خود کی انفرادیت کو لہو لہو کیا ہے اپنے ذہن میں اٹھتے بنیادی سوالات کا پوری اور منپسند جواب نہ پا کر اس فطری تجسس کے ہاتھوں رہ رہ کر سار اٹھاتی ہر انفرادی سوچ سے تنگ آ کر آسان ترین حل یہ نکالا اور اسے عقیدت کے آہنی پنجوں تلے پیس کر راک کر ڈالا اور پھر اس کے باوجود بھی جہاں جہاں وہ فکر اور سوچ عقیدت اور جہالت کے تمام تر اختیارات سے باہر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی سبھی انتک کاوشوں کے باوجود کسی طور دبائی اور روندی نہ جا سکی تو پھر تابوت کے آخری کیل کی مانت اس کا آخری داؤ ہمیشہ یہی بات یعنی یہی الفاظ قستاخ کافر ہی ٹھہنے